بسیکلی آج سے تقریباً سو سال پہلے نائنٹین ففٹین کے اندر انیس سو پندرہ میں ایلبرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں ایٹین سیونٹی نائن میں یہ پیدا ہوئے اور نائنٹین ٹونٹی ون میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزکس کی فیلڈ میں اور نائنٹین ففٹی فائیو میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس ویڈاؤٹ ریلیجن از لیم ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف انسین ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کرییٹر کی طرف سے آتا ہے دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائیڈ نالج سائنس کا علم یہ دونوں لازموں ملزوم ہے تو ریلیجن ویڈاؤٹ سائنس سائنس ویڈاؤٹ ریلیجن is lame اور ریلیجن ویڈاؤٹ سائنس is blind ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے related ہیں جس کو ہم سائنس کے فیزیکل فینومن آف نیچر کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل ایونٹ کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے سائنس صرف فیزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانونِ قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے قوتِ اچھال اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہیں سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز اب آبے لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنائے ہوئے وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے ارشمیدس کرییٹر نہیں ہے اس لا کا ڈسکور کرنے والے سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوس آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا سائنس تو صرف ڈسکوری کر لی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک ڈسکوری ہے لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا انڈا کرییٹر نے بنایا تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکس کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں رویل ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے تو میں ایلبرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے اس وقت میتمیٹکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ کونسپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس قوت کشش سکل جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر کی ایکسلریشن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں اگزیسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڈپ کر لے گی جس طرح ایک ورڈ ٹیکس کرتا ہے بلیک ہول ایک خلائی ورڈ ٹیکس ہے جس طرح سمندری بھاور ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے بہری جاز بھی ڈوب جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے کریز بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورڈ ٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسلوٹ کانسٹنٹ ہے آئین سٹینڈے تو یہ بھی کہہ نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے تھری ہنڈر تھاؤزنڈ یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے ایک لاکھ چھاسی ازار میل فی سیکنڈ یا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ زمین کا سرکمفرنس فارٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر ہے یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں فارٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر ہے تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے اس لئے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے مپ جاتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ون لائٹ یہ رہی ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا اللہ والا لیکچر دیکھ لیں بسدہ سکسٹی اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے گتنے ہیں آج ہم بلیک ہول کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کونسپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا پھر سینٹس نے اس پہ کام کرنا شروع کی آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے تین چار سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بارال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے تو سر یہ تو کرییشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کرییٹر ہے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی know-how دیتی ہے جو پیچھے will of creator ہے will of God تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا کہ سائنس without religion is lame and religion without science is blind تو یہ black hole کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاکی آیات میں فٹ کرنی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری assessment اس طریقے سے ایک جسنا صورت الباقیہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستاریں ڈوبتے ہیں اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے تو بعد لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیے کہ ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کیاکشائیں غائب ہو جاتی ہیں میں بھی ایسے ہو بھی سکتا ہے جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں میرا موقع یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں اور ان کی جو اتنی ابزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنی اگر ٹھیک تھے آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہے ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا سنوریہم آیاتینا فی الافاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے دی جاتی ہے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے زلنا کس طرح آتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہے اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature اور physical phenomenon of nature کے بیچے یہ تو خدا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ ابزرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اور پوری زندگی انڈا کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا یہ جو تم اتنے خوبصورت چوزے اور مرگیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں وہ کہے گا میں نے دھڑڑوں دفعہ توڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزہ بن سکے یہ مانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے وہ کہتا ہے اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا ہے وہ تو چھے عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم آدھی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہ پڑھی ہوئی ہے لاج وہی زندہ ہو رہی ہے نا چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دے نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیس دار مادہ ہے آپ وہ لیس دار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لے ہیں پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچی کو ایک بنا کے بتا دے ابھی تو ہم انڈہ بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دے انڈہ تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا اٹیچوٹ پرائمری یہ ہونا چاہیے کی کوشش نہ کریں کئی کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے کئی نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو قریب پر بات کرتے ہیں اترابعز مجھے بھی ساری باتیں پتا ہیں جو جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فیزیکل فنومن آف آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کے ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دائی ہے کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا اس نے صرف جانا ہے اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیس تو چھوڑی تھے ہمیں تعریف بھی نہیں میں نے کئی دور بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری مل کیوئے ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا 25 سے 30 سال چاہیے ہیں ایک ارب گنتی گننے کے لئے 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے آپ 86400 سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بگنے تو آپ ایک لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے اور 25 سال تک گنتے رہے تو ایک ارب ہے تو 300 ارب سورج ادھر ہیں اور اس طرح کی 2500 ارب گلیکسیز ہیں اسی لئے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چلی نہیں سکتی اتنی بیلنس ہے آپ کو اندازہ نہیں یہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹارز دوسرے سے نہیں ٹکراتا جس میں عربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے ابوجداد میں سے کسی نے سورہ ہے کہ سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ہے سر سن اس ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالی نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کرتی ہیں پچھلے پندر عرب سال سے زیادہ سورج تو نکلتا ہے غروب تو نہیں ہوتا سورج کا کوئی باپ جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ عرب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہے ہیں اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو عرب سورج ہیں یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس عرب گلیکسیز اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ٹو میلین سپیشیز یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کوا چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیز نبتات اور رہونات کی گنے نا ان کی سپیشیز کی تداد بیس لاکھ ٹو میلین ہے پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بیلینز میں انسان ہی سات آٹھ عرب ہیں زمین پہ صرف حشرات الارض انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں آٹھ عرب کے قریب انسان انہا ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑے لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے کوئی تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر یہ تو ناختم ہونے والا ڈیٹا ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فیلالہ ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریٹیکلی سامنے آگئی ہے کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رہیمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے بالین چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں ہیں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں کہ موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشنی چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یہ کافر ہونے سے نہیں ہے ایفٹ کے ساتھ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفٹ کرتے ہیں باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعرف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے ایک کرییشن ایکس نہیلو کیا ہے عدم محض سے وجود بخش ہے تو خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل لیو من ہوا فی شان یہ آپ کے پر خودتا ہے ٹھیک ہے